شاید آفریدی نے اپنے گیارہ فیوریٹ کھلاڑیوں کے بارے میں بتا دیا سوشل میڈیا پر آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہے جس میں تمام سابق کھلاڑی اپنی فیوریٹ 11 ٹیم کا انتخاب کر رہے ہیں بوم بوم شاید آفریدی نے بھی اپنے کریئر کے گیارہ بہترین ٹیسٹ کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا اور ٹیم بنا دی شاید آفریدی کی ٹیم میں پانچ پاکستانی کھلاڑی چار آسٹریلوی جبکہ ایک انڈیا اور ایک ساؤت آفیگن کھلاڑی شامل ہے شاید آفریدی کی بیسٹ 11 میں کون کون شامل ہے یہ تمام تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارشے کے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ بھی شاید آفریدی کی ٹیم سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید کرکٹ اور پاکستان ٹیم سے جوڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے نمبر ایک سعید انور شاید آفریدی نے سعید انور کو بطور اپننگ بیٹسمن اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سعید انور ایک بہترین کھلاری ہیں جبکہ ان کی شارٹ سیلیکشن بھی کافی امدہ ہے نمبر دو ایڈم گلکرسٹ سعید انور کے ساتھ اپننگ پیر میں شاید آفریدی نے آسٹریلوی بلے باس ایڈم گلکرس کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ان کا ماننا ہے کہ ایڈم گلکرس ایک جارہاں مزاج بلے باس رہ چکے ہیں نمبر تین رکی پونٹنگ رکی پونٹنگ کسی تعریف کے محتاج نہیں وہ اپنے دور کے کامیام کپتان اور بہترین بلے باس رہ چکے ہیں اس لئے شاید آفریدی نے انہیں اپنی ٹیم میں تیسرے نمبر پر رکھا ہے نمبر چار سچین ٹنڈولگر کرکٹ کی تاریخ میں سو سنچنیاں لگانے کا حضار صرف وصف سچین ٹنڈولگر کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار ریکارڈز کے وہ اکیلے مالک ہیں شاید آفریدی نے کہا سچین ٹنڈولگر میرے فیوریٹ کرکٹرس میں سے ایک ہیں نمبر پانچ انزمام الحق میڈال آرڈر بیٹسمن کی حیثیت سے شاید آفریدی نے انزمام الحق کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ان کا ماننا ہے کہ انزمام الحق ایک میچ ویننگ کھلاڑی ہیں نمبر چھے جیک کیلس بطور آل لاؤنڈر شاید آفریدی نے ساؤتھ افریقین کھلاڑی جیک کیلس کا نام اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے بیٹنگ کی بات ہو راشد لطیف شاید آفریدی نے ایزا وکٹ کیپر بیٹسمن راشد لطیف کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے شاید آفریدی کا ماننا ہے کہ راشد لطیف دنیا کے بہترین وکٹ کیپرس میں سے ایک ہیں نمبر آٹھ وسیم اکرم سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کسی تعریف کے محتاج نہیں دنیا کا کوئی بل لباز ایسا نہیں جو ان کی بولنگ سے متاثر نہ ہوا ہو شاید آفریدی کا ماننا ہے کہ وسیم اکرم خوب جانتے ہیں کہ نئے اور پرانے بول کو کس طرح سوئنگ کرنا ہے نمبر نو گلن میگرا بولنگ پیر اور اٹیک میں وسیم اکرم کے ساتھ شاید آفریدی نے اسٹریلوی بولر گلن میگرا کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ان کا ماننا ہے کہ گلن میگرا بھی نئے بول کو سوئنگ کرنے کی مہارت خوب جانتے ہیں نمبر دس شویب اکتر دنیا کے سب سے تیز تریم بولر اور راولپنڈی ایکس پر شویب اکتر کو بھی شاید آفریدی نے اپنی ٹیم میں شامل کیا جبکہ یاروہ کھلاڑی شین وون ہے شاید آفریدی کا ماننا ہے کہ ایزا لیگ سپینر وہ میرے فیوریٹ بولر ہیں اور انہیں کھیلنے میں اکثر بیٹسمن کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ تھے وہ یاروہ کھلاڑی جو شاید آفریدی کی فیوریٹ 11 کا حصہ ہیں آپ کے خیال جے کیا شاید آفریدی کی فیوریٹ 11 ٹیم ٹھیک ہے یا نہیں اور آپ کی بیسٹ 11 ٹیم ٹیسٹ میں کونسی ہے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں آخر میں شاید آفریدی کو اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھیں کہ وہ جو اس وقت غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کے مال اور جان میں مزید برکت عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید کرکیٹ و پاکستان ٹیم سے جوڑی خبروں کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جھڑے رہیے جزاک اللہ